پی ایم موڈی نے ویکسینیشن پر کیا کہی بڑی بات، ٹیکہ کرن پرکویاں کو لے کر کیا ہے سرکار کی تیاری اور کتنی ہوگی دیش میں کورونا ویکسین کی قیمت؟ کورونا ویکسین سے جڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن ویکسینیشن پرانٹی دیش میں کورونا کے استطیق اور ٹیکہ کرن ابھیان کو لے کر پی ایم موڈی نے سبھی راجوں کے مکہ مندریوں کے ساتھ اہم بیٹھکی اس دوران پی ایم نے کہا کہ ویگیانکوں کے سلاح پر ہی ویکسینیشن کی دیشہ اور دشہ تیہ ہوگی پرسان مندری موڈی نے کہا کہ راجوں کے ساتھ چلچا کے بعد ہی ویکسین میں کسی پراثمکتہ دی جائے گی یہ تیہ کیا جائے گا پی ایم موڈی نے کووین پلیٹ فارم پر کورونا ویکسینیشن کی پرکریہ کو ویستار سے سمجھایا کووین پہلے ٹیکے کے بعد ایک ڈیجیٹل ویکسینیشن سٹیفیکٹ جنریٹ کرے گا دوسری ڈوچ کے بعد فائنل سٹیفیکٹ دیا جائے گا بھارت سرکار سے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو کورونا ویکسین خریدنے کا آرڈر ملا ہے سیرم انسٹیٹیوٹ کے مطابق ویکسین کی پرتیک ڈوز کی قیمت دو سو روپے ہوگی دیش میں فرحال کووی شیلڈ اور کوویکسین کے آپات استعمال پر مہر لگی ہے کل سے سبھی راجوں میں کورونا ویکسین پہنچانے کا کام شروع ہو سکتا ہے پونے کے سیرم انسٹیٹیوٹ کے تیار ایوے پکتا ہے اس کے لیے جی پی ایس سے لیس 300 ائر کنڈیسن ٹرک کو کام میں لگایا گیا ہے کول چین کے ذریعے دوسرے راجوں تک ٹیکہ پہنچایا جائے گا بھارت کی کورونا ویکسین کے ڈبانڈ دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے برازیل سمیت نو دیشوں نے بھارت سے مدد مانگی ہے برازیل نے بائیوٹک ایسٹراجینکا کی ویکسین کی 20 لاکھ ڈوز دینے کی اپلی کی ہے سوطروں کے مطابق بھارت پہلے پڑوسی دیشوں کو پھر دوسرے دیشوں کو ویکسین دے سکتا ہے سولہ جنوری سے جب ٹیکہ کارن شروع ہو تو کوئی کمی نہ رہ جائے اسے لے کر یوپی سرکار پوری ترہ تیار ہے اسی کے تحت آج لکھناؤں میں تیسری بار ویکسینیشن کا ڈرائرن کیا گیا اس دوران سی ایم یوگی نے سیول اسپتال کا نیرکشن کر تیاریوں کا جائزہ لیا دیش میں ویکسینیشن سے پہلے ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر رندیپ گولیریہ نے کچھ سجا او ساجہ کیے ہیں گولیریہ کے مطابق ویکسین لینے کے بعد بھی کسی شخص کو کورونا سنکرمن ہو سکتا ہے لیکن اس پر سنکرمن کے گمبھیر اثر ہونے کی سمبھاؤنا بہت کم ہے کورونا کے نئے سٹین نے روس میں بھی انٹری مار لی ہے بریٹن سے لوٹے ایک شخص میں پہلے سیادک سنکرامک وائرس ملا ہے روس میں اس طرح کا پہلا کیس ہے ادھر جیپان میں بھی برازیل سے پہنچے پتنی پتنی اور ان کے دو بچوں میں یہ سٹین پایا گیا ہے